بے شک میں اور آپ باغ گاہِ قدس میں شک گوزار ہوں تو اس نے ہمیں یہ موقع تاتھا بھائیا کہ ہم ان کے ایک محبوب کی یاد میں نکٹھے ہیں اور شانِ محبوبِ قدابلِ قدوس کی مدہ سرائی سن رہا ہے آج کا یہ جشن انتہائی غیر معمولی ہے پسے منظر میں آپ ہمارے اردگرد کے حالات کو دیکھئے پھر آپ کو یہ بات سمجھے میں آئے گی کہ یہ مجلس یہ جلاس ہمارا کہتے ہونا کتنا غیر معمولی ہے اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائے ہمارے اندر جو انفرادیت آگئی ہے کفر اور شرک کی حدوں کو جو ہم لانگ رہے ہیں بددتوں کو ہم نے سیشن بنا لیا ہے اور یعنی کو ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھ بیٹھے ہیں مغرب کی تکلید ہمارا ایمان بن گئی ہے آپ برا نہیں منائیے گا کہ میری آج ہی ایک اللہ کی کیسے بندے سے ملاقات ہوئی جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے میرا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے جسے ہم ابلیس کے نام سے یاد کرتے ہیں آج ہی میری اس سے ملاقات ہوئی باتوں باتوں میں اس نے مجھے یہ بتایا میں ساری باتیں تو نہیں کہوں گا شرم آئے گی پھر اسے یہ کہا کہ قوم جسے ہم قوم پاکستان کہتے ہیں کتنی گئی گزری ہے شیطان نے مجھے یہ کہا کہ پاکستان میں تو اسے کو محنت ہی نہیں کرنی پڑتی یہاں کے لوگ یہاں کے وہاں تو اس قدر اللہ سے اللہ کی حضور سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ مجھے ان کو دور کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں یہ آج اس کے الفاظ سن کر میں پریشان ہوا بہت پریشان ہوا یہ نہ سوچی ہے کہ میری اس کی ملاقات کیسے ہوئی وہ اسے سے ملاقات نہیں کرتا اگر کسی نیک بندے سے اچھے بندے سے ملاقات کرتا ہے تو بحکم خدا بندے کو دوس کرتا ہے از خود نہیں آتا وہ جب تک اسے اللہ پاک کا حکم نہ مل جائے وہ اس بندے کے پاس نہیں آتا اس نے مجھے بہت ساری کہانیاں سنائیں کہ اولیاء الزام جو ولی بن چکے ہیں صاحبِ ولایت ہیں ان کو اس نے کیا 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 اور اندر درگاہ کر دیا اور پھر اس مقام پر ان کو پچا دیا شیطان یہ کہتا ہے کہ پھر ان کی توبہ قبول نہ ہوئی ہماری یہ حالت ہے ہماری یہ حالت میں نے پہلی برس کیا میرا موضوع بھی یہی رہتا ہے کہ ہماری یہ حالت جو ہے کیوں ہے ہم کسی چیز کو اس کی اہمیت نہیں دیتے میں اور آپ مل کر ہم اہمیت نہیں دیتے میں چونکہ زیادہ تر باہر رہتا ہوں اس لیے کی مجھے بہت بری تر چپتی ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم وقت کبھی پابند نہیں ہیں وقت کی نزاکتوں کو ہم نہیں سمجھتے باہر رہنے سے جو لوگ باہر گئے ہیں یہ لکنے کو جائیں اور یہ دیکھیں کہ وہاں جو ٹلینے ہیں وہ بھی سیکنڈ کے حساب سے لیٹ نہیں ہوتے سیکنڈ کے حساب سے وہ لیٹ نہیں ہوتی ہے انڈرگراؤنڈ چلتی ہے تو ایک منٹ میں جہاں چار گاڑیاں آنی ہیں تو چار گاڑیاں آتی ہیں آتی ہیں کھلتی ہیں پر یہ اتھتے ہیں چڑھتے ہیں چلی جاتی ہیں دوسری آ جاتی ہیں ایک کے اوپر ایک چلی ہوئی ہوتی ہے ہمارا ریزوے نظام آپ کے سامنے ہے وہاں پر ذرا اسی کو بات ہو جائے کہ ایک دفعہ وہاں پر پانی پلیوٹ ہو گیا پانی میں کوئی فیلیشن ہو گئی جو پینے کے لیے مزیر ثابت ہوا کمپنی نے جو پانی سپلائی کرتی تھی پانی کی سپلائی بند کر دی اور ہر گار میں منرل وارٹر سپلائی کرنا شروع کر دیا اس پانی کی سپلائی تصیل ذمہ داری ہے نا ہمارے ہاں جہاں گار میں پانی نہیں آتا جو لوگ اپنے پمپ سے کھانک لیتے ہیں دوسروں جو پمپ نہیں لگائے انہوں یہاں پانی نہیں آتا لیکن کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایک آدمی سیڑک پر جتاں چاہی شور کر لے موٹر سائیکلوں کے سیلینسر نکال دیں کوئی جو پت نہیں کسی کیوں کہہ سکے کوئی جو پت نہیں کسی کی کہ اسے تنبیح کر سکے کہ اس سے کان کی بیماری ہوتی ہے اس سے ہلک کی بیماری ہوتی ہے اس سے گلے کی بیماری ہوتی ہے اس سے دماغ کی بیماری ہوتی ہے اور اس پولیشن سے آنکھ خراب ہوتی ہے ہمارے ہاں پورٹری ہے کفید مرگی عام کھائی جاتی ہے عام کھائی جاتی ہے اس کے علاوہ کے چاہیے نہیں ہوا لیکن جب تھی مرگی پاکستان میں آئی ہے برسطوں کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں امراضِ قلب کے حسطال عام ہو گئے امراضِ قلب کے دل کے مریض عام ہو گئے حسطال عام ہو گئے اب جتنے لوگ مرتے ہیں پاکستان میں اور میں مور دن فیفٹی پرسن امراضِ قلب مقترہ ہوتے ہیں اور جب دل کا دورہ پڑتا ہے تو پرسانے حال نہیں ہوتا ہماری انسزامات نہیں ہم کتنے دور ہو گئے انسانیت سے انسانیت کی اہمیت ہم کتنے دور ہو گئے ہیں ہم انسانوں سے دور ہو گئے ایک صاحب گوڑے پہ شوار ہیں پھل رہے ہیں ایک باغ نظر آیا ایک باغ نظر آیا اس میں ایک جوان گلام بیٹھا ہوا ہے اب کی گلام بیٹھا ہوا ہے انہوں نے گوڑا روکا دیکھا کہ اس بندے نے وہ گلام جو تھا اس نے اپنا دسترخان کھولا اور روٹی کھانے لگا کہ معاہ ایک کتہ آ گیا ایک کتہ آ گیا کتہ سب نے بیٹھ گیا انہوں نے اپنا دسترخان سے ایک روٹی اس کتے کو ڈال دے کتہ کیونکہ بھوکا تھا لگتا تھا کہ بھوکا ہے اس نے روٹی فرم کھا لے وہ گلام بھی سمجھا کتہ بہت بھوکا ہے انہوں نے دوسری روٹی بھی ڈال دے اس نے وہ بھی کھا لے گلام نے سمجھا کہ میں تو پھر بھی کھا لوں گا روٹی مل جائے گی اس کتے کو پتہ نہیں کب سے روٹی نہیں ملی اس نے ہاں تیسی روٹی بھی ڈال دے اس نے وہ بھی کھا لی وہ روٹی کھا کے چلا گیا اور پھر وہ گلام بھوکا رہ گیا یہ وہ بندہ تھا جسے پتہ تعلیم نہیں تھے گلام بھا پیداشی گلام بھا اور مالکان کی نوکری کرتا تھا اس نے ایک خطہ دیکھا اور اس کی اس نے کتنی خدمت کی اس کی جگہ میں ہوں اگر میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں بے روزگار ہوں یا مجھ میں بہت ساری مسائل ہیں میرے بیماری ہے علاق کیا پیسے نہیں ہیں آج مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے میرے محلے میں مجھے جاننے والا کوئی نہیں ہے جہاں ہم ہر اطوار کو ایک دوسرے گھن میں جا کر داپنے اڑاتے تھے جب ہم ادلد حیات تھے ان میں ایک میں رہ گیا ہوں ہم ہر اطوار کو ایک اگر جاتے تھے اور وہاں پر ناشتے کرتے تھے اور دو تین گھنٹیں بیٹھتے تھے آج ہم آتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا جاننے والا کوئی نہیں تو پہلے لوگ مل جائیں یہ شکایت نہیں گئی بھی میں کہوں کہ یہاں رہتا نہیں اسی لئے یہ عالم ہے لیکن جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں کاؤں رہتے ہیں دوسرا عالم ہے اور ممکن ہے اسے بھی خراب عالم ہو یہ باتیں کبھی آپ تو گران گزریں گران کبھی گزری ہوں کہ میرے پڑوس نے مشین کے ذریعے سک کر لیا پانی سارا اور میرے پاس پینے کو پانی بنایا اس لئے کہ میرے پاس سکنگ پمپ نہیں ہے یہ بیماری میری نہیں ہے یہ بیماری پورے پاکستان کی ہے پورے پاکستان میں ہے یہ یہ بیہشی کا عالم کیوں آگیا ہمارے اندر یہ بیہشی کا عالم کیوں آگیا یہ اتنا کو بتا سکتا ہے کبھی سوچا آپ نے کہ میں اتنا بیہش کیوں ہو گیا ہوں جب ہم یہاں سے بیٹھ کر تاور جا کرتے سے کام پر میں اور میرے جیسے دوسرے لوگ بھی اٹھ کر اپنے سے ذائف لوگوں کو جگہ دیتے پھر ان کو مجبور کرتے سکے بیٹھئے آج ہم بس پر بیٹھ جائیں میں نہیں بس پر بیٹھ جائیں مجھے جگہ دو بھی کوئی نہیں لے گا اس لیے پر سب بیٹھے ہوئے اپنی جگہ کوئی نہیں چھوڑے گا یہ بے مروبطی بھی آ گئی ہم نے یہ بے مروبطی مجمع میرے خاندان میں آپ نے آپ کے خاندان میں سرائیت کر گئی ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گئی ایسا کیوں ہے کیا یہ ضروری ہے کہ ہم صرف ایک بحفل ہی میں ملا کریں جمعہ اس لیے ہوتا ہے کہ جمعہ کے نماز ہم سب مل کر پڑھیں ایک دوسرے کو دیکھیں پوچھیں حال عبال پوچھیں لیکن ہم مجھ سے بھی گئے گزرے آج ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے مجھے کوئی نہیں پوچھتا ہے آپ کو میں نہیں پوچھتا ہوں جہاں جب سبجی لیتے تھے جہاں جب گوشت لیتے تھے آج وہ بھی ہمیں نہیں پہچانتے اس لیے کہ نہ ہمیں گوشت لیتا ہوں نہ سبجی لیتا ہوں دیکھا میری جناسہ ہی صرف یہاں سب تک تھی کہ میں ان کے پاس جا کر رقم خط کرتا رہا ہوں ویسے بصیت انسان کے بصیت یہاں کے رہنے والے کے یہاں کے باس کیوں لے کے کیا میری کوئی حصیت نہیں ہے یا کیا آپ کی کوئی حصیت نہیں ہے کیا میں آپ پہ صرف اس کے ع verdict ہوگا ہے یا فکارسی ہوگی تو ملوں گا یا مرے گا تو ملوں گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہمارے اندر یہ خوبیاں نہیں ہے ہمارے اندر پریشانیاں آ گئیں ہیں یہ پریشانیاں کیوں آئی ہیں بچے 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 یہ پریشانیاں کیوں آئی ہیں ایسی پریشانیاں ہمیں نہیں آنے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا لفظ اسلام سے ہے جس کا مطلب سلامتی ہے اور سلامتی کیسی ہوتی ہے جیسے اللہ پاک نے اس آگے نمرود کو حکم فرمایا تھا یا نارو فقارہ اللہ پاک نے یا نارو اے آگ کونی بدنو سلام یہ سلامتی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے حکم دے دیا میرے نیتے گرنے سے پہلے حکم آ گیا آگ جل رہی ہے جیسے کوہتور پر آگ جل رہی ہے حضرت مصر علیہ السلام ابھی پیغمبر نہیں بنے آگ لینے کیلئے گئے ہیں آگ جل رہی ہے جلنے والی کوئی چیز نہیں ہے نہ لکڑی ہے نہ کوئلہ ہے نہ کوئلہ اور چیز ہے ایک چھوٹی سی جگہ پر آگ کے شولے بڑھ کر رہے ہیں لیکن جلنے والی چیز کوئی نہیں ہے وہاں پر حکم ربی ہے یہ یہ حکم ربی ہے جب آپ نے اس آگ کو ہاتھ لگایا تو آگ تھنڈی ہے جب آپ نے حضرت مصر علیہ السلام نے اس آگ کو ہاتھ لگایا کہ پکڑوں میں کیسے لے کے جاؤں گا تو وہ تھنڈی ہے اگر لے کے بھی جائیں گے تو آگ سفشہ کام نہیں کرے گی میں نے ہی حضرت برہیم علیہ السلام نے رشاد رمایا کہ جب اللہ پاک نے وہ منجیگ سے نیچے آیا ہے گولہ فینک نے مالی ایک مشین ہے لکڑیگ بنی ہوئی جیسے آپ ان پر گئے پھر نیچے آئے اس میں تو ہاں بننے کا دل ویشہ ہی چیز ہو جاتا ہے خود کسی جو کرتے ہیں اوپر سے کود کر وہ ان کا دل پھٹ جاتا ہے آپ اتنی انچائی سے نیچے آئے کہ آپ جیسے پہلوان جدر مزی ہوتے ان سب کا دل آنے بہر میں پھٹ جانا چاہیے تھا لیکن اللہ پاک نے سلامن کا لفظ سلامتی کا لفظ استعمال فرمائے اور پھر سلامت رہے اور آگ کے نیچے آئے سلامن ہوگر سلامن اور آئی براہیم اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اس آگ میں تہلتا رہا ایسے جیسے کہ باغ میں تہلتا یہ ہم اسلام کو لے کر چلے ہیں وہ سلامتی کہاں گئی ہمارے ہم مسلمان ہیں اسلام کو چاہنے والے اسلام کو ماننے والے اور اسلام والے ہیں سلام والے ہیں ہمیں آج پتہ نہیں کہ ہم سلام آپ کو کروں گا تو کیسے کروں گا ہاتھ میں لاؤں گا تو کیسے میں لاؤں گا ہم اسلام سے اتنا دور ہو گئے آئیے پاکستان میں ایسے جگہوں پر چلئے میں لے کر چلتا ہوں اور وہاں لوگوں پوچھئے کہ کتنے کلمے ہیں نماز کا پڑی تھی آپ حرام ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے کہ نسیم صاحب ہمیں کہاں لے آئے پھر آپ چھپکے سنسے کہیے کہ ہمیں کلمہ سنا دیجئے ہمیں کلمہ سنا دیں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں کا کون بندہ وہ کلمہ سناتا ہے کیا یہ ذمہ داری میری ہے یا آپ کی ہے یا ہم سب کی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر جہاں یہ اسلام ہے وہاں پر وہ لوگ جب قبر میں جائیں گے قبر میں جائیں گے تو ہمیں چھے کلموں کا حساب بھی دینا ہے یہ نہ کہیے گا کہ ہم نے حساب نہیں دینا ہم نے وہاں کلمیں کلموں کا حساب دینا ہے ہم سے پوچھے جائے گا کلموں کی بابت ہم ترسلو ایک ہی کلمہ آپ جانتے ہیں جس کی علاوات آپ کو جانتے ہی نہیں لیکن ہاں چھے کلموں کا حساب ہوگا لیکن چھے کلمیں چھوڑیئے جس کلمے کے بغیر میں مسلمان نہیں بن سکتا جس کلمے کے بغیر کوئی بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے ان کو تو وہ بھی نہیں آتا ہے نام مسلمانوں والا ہے نام مسلمانوں والا ہے یہ دمداری کس کی ہے وہ اگنورنٹ ہیں اسلام سے دور ہیں بے حیائی عام ہے یہ کس کا قصور ہے میں کہوں آپ کا قصور ہے حکمت کا قصور ہے پولیس کا قروع قصور ہے کرفشن کا قصور ہے ہم قصور والا سب اٹھرائیں گے لیکن قصور تو مجھن محترم ہمیں ڈونڈنا پڑے گا قصور کس کا میرا بیٹا رات کو دو بجے تین بجے چار بجے آتا ہے کیا مجھ میں جرورت ہے کہ میں اسے پوچھوں بیٹے تم کہاں گئے تھی روزانہ تمہیں تھی شاہوں ہمیں تھی رات کو آتے ہوش میں نہیں ہوتے ہو اور صبح اور تم مرسے نہیں ہو کیا کبھی آپ نے پوچھا تمہیں بھی نماز آتے یا نہیں آتی کیا آپ نے اپنے بیٹوں کو نماز سکھائی ہے پڑھائی ہے اگر ایسا کام نہیں ہوا ہے یہ کام آپ نے نہیں کیا ہے تمہیں کون کرے گا تمہیں زمداری کس کی ہے آج میرا بیٹا بے راہ ہو جاتا ہے میری بیٹی بے پردہ ہوگا بے راہ ہو جاتی ہے تو یہ قصور کس کا ہے پھر کون زمدار ہے اس کا یہ نہ کہیے گا کہ معاشرہ ایسا ہو گیا ہے یہ بھی نہ کہیے کہ کلچر ہمارا ایسا ہو گیا ہے یہ بھی نہ کہیے کہ ہمیں انڈین چینل سے نیسا کر دیا گا نا کسور پر ہمارا ہے کسور آپ کا ہے کسور میرا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو دیکھا نہیں اپنی اولاد کو سمجھایا نہیں رزق حلال کا لائیا نہیں حلال رزق کھلایا نہیں اگر میں نے حلال رزق نہیں کھلایا جانے مہترم تو پھر کیا ہے پھر میری میں اپنی اولاد سے توقع رکھوں گا تو کیا رکھوں گا اگر میں نے ان کو سمجھایا نہیں کسور کتنے بجھ اٹھنا ہے یہ نہیں سمجھایا کہ رات کو دیر تک باہر نہیں رہتے ہیں وقت کیسا ہے حالات کیسے ہیں خطرہ ہے سیکرورٹی نہیں ہے لیکن ہم نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ بیٹے ہی سے میرا گھر چلتا ہے بیٹے ہی سے میرا گھر چلتا ہے میرے خاندان میں میری عزت میرے بیٹی کی وجہ سے ہے بیٹا اگر ناراض ہو گیا تو میرے گھر کا کیا بنے گا ہمارے اندر یہ تصبر آ گیا ہے یہ تصبر باطل ہے یہ تصبر اجزان محترم باطل ہے اللہ پہ بروسہ نہ رہا جو رازق ہے جو قاسم رزق ہیں ان پر ہمارا بروسہ نہیں ہے رزق آنا ہے کہ نہیں آنا ہے یہ میری جمعہ داری نہیں ہے ہم صرف محنت کرتے ہیں بروسہ کے ساتھ اللہ پاک فرماتا ہے وَبْتَغُوْهُ بِالْفَضْلِ اللَّهِ اللہ اپنے فضل سے آپ کو کیا دیتا ہے اور کیا نہیں دیتا ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے صوفی اعظام اس کا مطلب اور لیتے ہیں اس آیت کریمہ کا صوفی اعظام مطلب اور لیتے ہیں ہم جبہ پڑھ کے جب فارق ہوتے ہیں تو دو ڈائی بجب کے ہوتے ہیں دو ڈائی بجب ہوتے ہیں ہم کہاں جائیں محنت کریں نوکلی تلاش کریں وہ تو دن تو ختم ہو گیا اب نہ مجھے کوئی محنت کے لیے پیسہ دے گا نہ مجھے کوئی مزدوری دے گا اسے آدھے دن کا تو کوئی بھی مزدور نہیں رکھتا ہے وہ مانتا ہے ہماری بے راہ روی کو وہ جانتا ہے اس کے باوجود وہ ہمیں عطا فرماتا ہے اور خوب عطا فرماتا ہے کون ہے آج مقابلہ کیلئے آپنا اور یہود و نصارہ کا جتنی اس وقت دنیا میں آتھارٹی ہے وہ یہود و نصارہ کے پاس ہے جو اللہ کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح کہ اللہ چاہتا ہے وہ تسلیس مانتے ہیں اللہ وعدہو لا شریک ہے اسے سانی کوئی نہیں اسے ساتھی کوئی نہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے آخری پیمبر اور رسول ہیں وہ یہ نہیں مانتے یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نصارہ یہود عزدعود علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ بھی مشرک ہو گئے عیسائی بھی مشرک ہو گئے یہود و نصارہ جو مشرک ہیں اسلام سے باہر ہیں اسلام کے خلاف ہیں لیکن دنیا میں اس وقت آتھارٹی ہے تو ان کے پاس ہے پاور ہے تو ان کے پاس ہے مائیٹی پاور ہے تو ان کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں دولت ہے تو مسلمانوں کے پاس ہے لیکن وہ دولت کس کام کی جو مسلمانوں کے کام نہیں آ رہے وہ دولت مسلمانوں کے پاس ہے مائیٹی پاور ان کے پاس ہے دولت کچھ نہیں کر سکتی جس کے پاس جنگی جہاز ہے افغانستان میں جب جہاز طالبان نے دیکریر کیا تو وہاں بی فیفٹی ٹو بامبرز تھے بی فیفٹی ٹو بامبرز اور ہمارے مجاہدین یہاں سے گئے اور تلواریں لہرہا رہے تھے ان کے اوپر باممنگ ہوتی ہے اور مر جاتے یہ خودکشی ہے یہ خودکشی ہے یہ جہاد نہیں ہے ہاں اگر جہاد کرنا ہے تو بی فیفٹی ٹو کے سامنے بی فیفٹی ٹو لے کر آئی ہے یا کوئی چھوٹا جہاد لے کر آئی ہے جو اسے قریب پہنچ سکے آپ آپ تو نیکھیں تلوار لہرہاتے رہی آپ اس سے کیا فرق باتا ہے وہ تو ایک گھڑی مارے گا آپ کو تلوار بھی گئی اور آن بھی گئے تو یہ خودکشی ہو گئی یہ جہاد نہیں ہے اللہ پاک نے ہمیں اکل اسلیم عطا فرمائی ہم مسلمان ہیں سلامتی والے ہیں ہمارے اندر سلامتی کہاں سے آگئی ہمارے اندر سلامتی نام کی در چیز ہی نہیں ہے اس وقت ہم سلامتی سے بہت دور ہیں بہرہ روی کا شکار ہو گئے ہم سلامتی سے دور ہو گئے بہرہ روی کا شکار ہو کر بہرہ ہو گئے ہم جب گھر میں بہرہ روی آئے گی ہم گھر میں سارے وہ کام کریں گے جو اسلام کے خلاف ہیں باطل دنیا ہمارے اندر بسی ہوگی تو میری اولاد کیا کرے گی میری اولاد وہیں پل رہی ہے میری اولاد وہی کھا رہی ہے جو میں لا رہا ہوں بزاہت میں بڑے کام کر رہا ہوں اپنی اولاد کو میں تعلیم بھی دے رہا ہوں دگریوں بھی مل رہی ہیں کیا بات ہے سب کچھ ہے لیکن عزیزہ نے محترم یاد کیجئے ہم باتوں کو کہ فقیر کون ہے فقیر کون ہوتا ہے فقیر مانگنے والا درویش نہیں مانگنے والا فقیر کون ہوتا ہے میں جب کام پہ جاتا تھا تو صبح ہماری بلڈنگ کے سامنے پوٹ پاس پر بڑے فقیر ہوتے تھے بیٹھتے تھے کچھ نابینہ بھی ہوتے تھے ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک اپاہانچ فقیر بوری چتائی بچائے بیٹھا ہے اور ایک نابینہ فقیر سامنے سے آ رہا ہے صدائیں دے رہا ہے یہ دے بیٹھا فقیر ہے اس نے پوچھا حافظ آئے کیا ناشتہ کر لیا آپ نے تو حافظ آئے فرماتے ہیں جو مانگ رہے ہیں کہ نہیں میں نے ناشتہ نہیں کیا کیا ناشتے کے پیسے ملے نہیں آپ کو وہ کہتے ہیں نہیں ملے یہ فقیر ہے جو بیٹھا ہوا ہے مانگنے والا وہ بھی فقیر ہے جو نابینہ وہ بھی مانگنے والا دونوں آپ اسے باتیں کہا رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں یہ میں کھڑا ہو کے یہ باتیں سن رہا ہوں انہیں کہا فقریب آئیے میرے مجھے نابینہ فقیر تھے وہ قریب آئے انہوں نے کہا جہاں سے بڑھائیے انہوں نے اپنی بوری کے نیچے سے کچھ پیسے نکال کر ان کو دیئے کہ یہ مانگنا تو چلتا ہی رہے گا سب سے پہلے آپ جا کے ناشتہ کر دیئے بتائیں یہ امیر کون ہے کون امیر ہے جو ان کو دیکھ کر چلتا بنا جو گاڑیوں میں آتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے فقیر لوگ کیا ہوتے ہیں غریب لوگ کون ہوتے ہیں یا وہ غریب وہ فقیر جس نے ایک دوسرے بھوکے کو پچاند کر جو کچھ اس کے پاس تھا وہ اس نے دے دیا اس کو تعمیر کون ہوا تھا یہاں سے ہمیں پتا یہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کے قربت ہمیں کیسی ہوتی ہے قربت کیسے ملتی ہے اللہ پاک قریب جانا ہو تو کیسے فقرات درویشوں کو دیکھی آپ کہا مہبو پاک جی حضور اتنی غربت میں تھے اتنی غربت میں رہتے تھے والدہ ماجدہ چرخہ کات کات کر مزدوری حاصل کرتی ہیں اس سے وہ گھر کا خرق چلاتی ہیں جب نہ ہوتا اور آپ پھر کھانی کے طلب فرماتے تو والدہ صاحبہ فرماتی ہیں بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں یہ عادت اتنی فقطہ ہو گئی کبھی ایسا ہوتا کہ کئی وقت کھانا کھا لیا تو وہ اپنے والدہ ماجدہ سے چرخہ فرماتے ہیں امی جان موسیقی موسیقی